اگر آج ہندوستان کے پردان منطری نرندر مرمودی نہ ہوتے تو یاد رکھنا میری بہن یہ مکھیوں مچھروں کتنا لوگ مرتے وہاں پہنچ کر یا تو ٹارچ یا دیا یا پھر کینڈل جلائے گی یہ وہ موقع ہوگا یہ وہ پل ہوگا یہ وہ نو منٹ ہوں گے جب پورا ہندوستان ایک ساتھ یہ کہے گا کہ ہمیں اندھیرے سے روشنی کی اور لے چلو موسیقی کہیں نہ کہیں کمزور کر رہے ہیں اس لیے ایم ایس بٹا صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بہت بہت سواگت ہے آپ کا مولانا عبدالحامد نومانی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت استقوال ہے ایم ایس بٹا صاحب بھی کانگریس سے تعلق رکھ چکے ہیں ہر ایک چیز کو سمجھتے ہیں ایم ایس بٹا صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کانگریس کی پوری مجورٹی سوچ الگ ہوتی ہے وہ دیکھتی کچھ اور ہے وہ کہلاتی کچھ اور ہے یہ اتنا کیوں کنفیوزن ہے بھائی پہلے تو میں روبی کا جی جی رحمانی صاحب کہاں ہیں مجھے پتہ نہیں میرا ان کو ہاتھ جوڑ کے نمسکار اگر ایسے لوگوں کو روج اپنے ساتھ بٹھا کر کے سندیش دوگے تو کرونا جرور بھاگے گا یہ میں آپ کو کہہ دوں ہم بہت شکر گزار ہے رحمانی صاحب آپ سے ہم نے کچھ چیخا ہے دوسری بات میں روبی کا جی آپ کو بتا دوں میں ہوں یا آپ ہے یا پاترہ صاحب ہے یا مکیش جی ہیں یا رحمانی صاحب ہیں اگر ہم قانون کو اصول کو توڑتے ہم سارے ہی آج مانب بمب ہیں مانب بمب سے بھی کچھ لوگ مرتے ہیں پر یہ جو نیا مانب بمب آیا ہے یہ تو ہزاروں کو لے ڈوبے گا جماعتے والوں کو آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے پورے دیش کے کونے کونے کے اندر مانب بمب چلے گئے کہاں ڈاکٹروں نے کہاں پولیس نے کہاں گورمنٹ نے میند کر کے ان کیسوں کو لیبل پہ لے کے آئے تھے اور شاید کرفیو دو چار دن میں کھل جاتا پر اگر نجامو دین کی گھٹنا یہ نہ ہوتی تو آج ہم سیف ہوتے آج ڈاکٹر میند کر کے مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں لیبل پہ لاتے ہیں ہم لوگ گلتیاں کر کے ان کے لیے اور مصیبت پولیس کے لیے اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں جہاں تک ہے لائٹ کا سوال جہاں ہے گھنٹی بجانے کا سوال میں نے گھنٹی بھی بجائی اور سب کو کہوں گا کہ کینڈل بھی جھگائیں اور دیے بھی جلائیں جب ہم یوتھ کانگرس میں سے مکیز جی میرے بھائی میرے ساتھ ہوتے تھے جب آل انڈیا کا پرائیڈن تھا ہم کس لیے پاکستان کے بورڈروں پہ ہزاروں کی لاکھوں کی بیڑ لے کے پاکستان کو چیلنج کرتے تھے جب نائنٹی تھری میں بومبے کے اندر بلاسٹ ہوا تھا ایک لوگوں کے اندر ایک جذبہ دینے کے لیے لوگوں گولیاں ہم نہیں چلاتے تھے یہ ایک جذبہ ہے ہندوستان کے پرائیم میریسٹر بی جے پی کے ہو سکتے ہیں میرے لیے ہندوستان کے پرائیم میریسٹر ہیں وہ پاکستان کے پی ایم نہیں ہے وہ ہندوستان کے پی ایم ہیں انہوں نے سندیج کو غلط نہیں دیا ہے کینڈل کا دیا ہے اس میں ایک جذبہ آئے گا ایک جوش آئے گا ہمارے میں ڈسپلن آئے گا پی ایم نے کیا سندیج دیا ہے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہونے ہیں ہم نے گینسر کو بغانا ہے یہ مانب بم ہم نے ختم کرنے یہی تو کیا روبیکہ جی میں آپ کو چھوٹی شی بات بتاؤں 120 کنٹیوں میں کھومنے والا ایک سنت محاتمہ امرسر کا ان کا نام نرمل سنگھ انسان کی حالت بتا رہا ہوں انسان کی حالت کیا ہے اور راسترپدی پدک لینے والا جب کرونا سے ڈیتھ ہوئی تو اس کو سنسکار کرنے کے لیے گاؤں والوں نے بھی جگہ نہیں دی تو اس کا مطلب جماعتے والوں نے جو کچھ گندی حرکت کی ہے آگے پھیلایا ہے اس کے لیے تو ان کو جمع داری اٹھانی پڑے گی اور میں ایک اور چیز کہہ دوں نرندر مہدی جی کو پھر کہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بی جے پی کے میں پردان منطری جو ان کے میں نے کام دیکھے ہیں جو کشمیر دیکھا ہے کوئی اور متے دیکھے ہیں اگر آج ہندوستان کے پردان منطری نرندر مہدی نہ ہوتے تو یاد رکھنا میری بھین یہ مکھیوں مچھروں کتنا لوگ مرتے جیسے قویت کے اندر اراک کے اندر لوگ دنیا سے چلے گئے یہ میں حقیقت بتانا چاہتا ہوں کوئی تریف کرے نہ کرے کوئی کہے تاڑی بجانی ہے مزاک اڑھائے کینڈل کا اڑھاتا رہے یہ میرا انبو ہے میں نے کسی سے کچھ نہیں لینا ہے اُس ویقتی نے ہندو مسلمان سکھ عیسائی مانبتہ کا اس وقت سندیش دیا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم سب کو اس کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے اور یہ جماعتے والوں کو کہنا چاہوں گا ارے ایک سچے انسان بنو مانبت بنو گلتی کی ہے تو سب کے سامنے کہہ دو کہ ہم سے گلتی ہوئی اللہ مجھے ہمیں ماف کر دے دیش کے لوگوں ہمیں ماف کر دے لوگ ماف کر دیں گے ان کو پر اگر آپ بحث کرو گے بار بار ہر بحث پہ آج بھی کرونا ہٹنے کے بعد بھی آپ ان کو بلائیے ان کے سامنے ان کے چنے ہم چبائیں گے بہت بہت شکریہ آپ چاروں کا آج ڈیبیٹ بڑھیا رہی شاندار رہی نہ تو تو میں میں ہوئی سب کی بات سمجھ میں آئے اور سب سے اوپر دیش کا ہد چاروں موز سے سنائی دیا